بانی بی ٹی آئی کی گرفتاری پاکستان کا اندرنی معاملہ ہے فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کا اشارہ نہیں ملا برطانوی وزیر خارجہ ڈیویٹ لیمے کا ایم پی کم کم جانسن کے خط پر عدی عمل کہا حکام نے صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے بین الاقوامی ذمہ داریاں اور بنیادی ازادی کا احترام ضروری ہے تحریک اضاف کا احتجاج کا اعلان ملک کا سیاسی پارہ ہائی حکومت نے بھی کمر کسلی نومائی کو کیا ہوا کیسے ہوا اتتارہ نئی سیسٹیوی سامنے لے آئے رہنماؤں کے بیانات کے کلپس بھی دکھا دیئے کیسز کے فوری فیصلے کا مطالبہ کہا منظم سادش کی گئی ہے تحریک انزا انتشار کے تمام لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے 24 نومبر کا احتجاج ملک کو ڈی ریل کرنے کی کوشش ہے کال دینے والے کامیاب نہیں ہوں گے نواز شریف کی لندن میں بیڈیا سے گفتگو کہا جھوٹا پروپگانڈا کرنے والوں کو جھوٹا ہی کہیں گے نواز شریف اور مریم نواز لندن سے پاکستان کے لیے روانا کوئی ایم اے دس ہزار بندے جمع نہیں کر سکتا پی ٹی آئی کو ایک بار پھر ناکامی کا مو دیکھنا پڑے گا رینما پیپلز پارڈی مولا بک شانڈیو کو آج نیس کے پروگرام روبرو میں گفتگو کہا اگر عوام ساتھ ہیں تو بانی پی ٹی آئی کی اہلیا اور بہن دھمکیاں کیوں درہے ہیں کراچی میں آئی آئی چندی کے روڈ پر ٹیکنوسیٹی کی گیاروی منزل پر لگی آگ پر کابو پھا لیا گیا تین فائٹ اینڈرز اور اس نارکل نے شولے طویل جدجہت کے بعد تھنڈے کر دیئے سائٹ ایریا میں کپڑوں کی فیکٹری شولوں میں گھر گئی ڈسکا میں سگی خالہ کے ہاتھوں بہو کے قتل کی تحقیقات زارہ کی لاش کے ٹکڑے کرنے والا ملزم نوید گرفتر ملزمات سغرہ کے بطابق نوید کو آن لائن دس ہزار روپے بھیجے تھے ٹوکا بزار سے خریدا گیا مقتولہ کے باپ کے بطابق بیٹی کو دس دن پہلے سو سوال چھوڑا زارہ نے آخری بار گفتگو میں جان کے خطرے کا اظہار کیا تھا کراچی میں جنہ اسپتال سے خطرناک قیدی پھاگ نکلا منشیات کیس میں منعوث ملزم کو لانڈی جیل سے پولیس کے حراست میں علاج کی غرص سے اسپتال لائے گیا تھا اور محمد یوسف نے پی سی بی سے راہیں جودہ کرنی سیلیکشن کمیٹی سے علاق ہونے کے بعد نیشنل پرکٹ اکیڈمی کی کوچنگ بھی چھوڑ دی غلام علی انڈر نائنٹین ٹیم کے کوچ مقرر وہاں پریاست کو پی سی بی میں دوبارہ ذمہ داریاں ملنے کا امکار موسیقی